اسلام علیکم میرے پیارے دوستو خوش حامدید لیجئے ایک اور سچی اور انوکھی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہے میں گزارش کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ وائز کو بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹفکیشن پر بھی کلک کر دیجئے مصر تاریخ احمد بیروزگار کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں میں چونک کر پلٹا میں نے بڑی مشکل سے اپنے اس نام کو سن کر ہسی کو روکا کیونکہ پکارنے والے نے بڑی سنجیدگی سے لفظ بیروزگار کو میرے نام کے ساتھ جوٹ کر پکارا تھا جی فرمائیے میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بڑھا شخص جو کہ ایک گڑ لوگی کا آدمی تھا قدر بھاری بھرکم جسامت کا مالک تھا لیکن جسم ڈھلکا ہوا نہیں تھا ایسے لگتا تھا جیسے وہ بقاعدہ جوگنگ کرتا تھا اور خود کو فٹ رکھنے کی کوشش بھی کرتا اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا اس نے بڑا نفیز تھری پیس سوٹ پہنا ہوا تھا اور سب سے خاص بات اس کے سلیقے سے بنے ہوئے سیاہ بال تھے مانا کہ وہ چالیس سے اوپر کا تھا لیکن اس کے بال کارے تھے اگر آپ مائن نہ کریں تو میں آپ کو کچھ وقت کے لیے اپنے باز بلا سکتا ہوں آپ کا کچھ وقت لے سکتا ہوں وہ بہت روشن آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا جی جی ضرور میں اس کی باروب شخص سے خاصا متاثر ہوا میرے پاس تو وقت ہی وقت ہے ہر بے روزگار کی طرح میں اپنی ٹیبل سے اٹھ کر اس کی ٹیبل کی طرف دوسری کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اس نے پوچھا کچھ لیں گے آپ جو آپ چاہیں میں نے تکلوف میں سراسر تکلیف محسوس کی اور بے دھڑک آفر کو بلکی اس نے دوسرے بیٹر کو مزید ایک دفعہ پھر کھانے کا آرڈر دیا اب ہمارے پاس ذرا وقت تھا اور میں منتظر تھا کہ وہ اجنبی مجھے بتائے کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے تو آپ بے روزگار ہیں وہ میری آنکھوں میں جھاک رہا تھا جی ہاں کہ آپ وہ بولتے بولتے رک گیا اور سوچنے لگا کہ آپ پسند کریں گے کہ آپ کو ایک ایسا کام مل جائے جس میں صرف آپ کو ائر کنڈیشن گاڑی میں گھومنا پڑے اور اس کا آپ کو معقول یعنی اچھا خاصا معافظہ بھی ملے کیا بڑھا کھسکا ہوا ہے میں نے دل میں سوچا مینا مطلب یہی ہے کہ ایک کام کی نویت کو جس قسم کی ہے کہ اس میں تمہیں صرف گھوم پھر کر ایک رپورٹ تیار کرنی ہے ہر شام یا دن میں جب میں جاؤں مجھے تفصیل بتانی ہے وہ تو سب ٹھیک ہے سر میں نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا لیکن میں کوئی غیر قانونی اوہو نہیں بھئی اس نے میری بات اچک لی یہ کام ہرگز غیر قانونی نہیں بس ذرا ذاتی نویت کا ہے مجھے لگا جیسے وہ کوئی بات کرتے ہوئے ججک رہا ہے میں نے کہا نا کہ بس ذرا گھومنے پھڑنے اور کچھ ہوشیاری دکھانے کا کام ہے آنکھیں کھولی رکھنے کا اس میں کچھ بھی غیر قانونی نہیں ہے اور اس کا تم کو پورا پورا معافضہ دیا جائے گا پور رقم دی جائے گی ٹھیک ہے سر لیکن میں تو آپ کو جانتا تک نہیں آخر میں نے ہاں بھی بھڑ لی مجھے کام مل رہا تھا معقول معافضے کے ساتھ اور کام بھی غیر قانونی نہیں تھا اوہو ڈانٹ وری وہ اپنی جیب سے کچھ نکالنے لگا میرے نام پرویس احمد ہے میں اپنا کارڈ تمہیں دے رہا ہوں تم اس ایڈریس پر مجھ سے ملنے میرے آفیس آ جانا باقی باتیں وہی تیہ کریں گے میں نے اس سے کارڈ دے لیا کھانا ہم ختم کر چکے تھے وہ اٹھ کر چلا گیا اور میں وہی خاصی دیر بیٹھا کارڈ کو اُلٹ پلٹ کر کے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا وہاں سے اٹھ کر میں نے جتنا وقت بھی جہاں جہاں بھی گزارا میں یہی کچھ سوچتا رہا کبھی سب اچھا لگنے لگتا کبھی کچھ پریسراریت محسوس ہونے لگتی ایک وقت تو گھبرا کر میں نے یہ بھی سوچا کہ میں اس پرویس احمد کے آفیس نہ جاؤں وہ دن گزر گیا وہ رات بھی گزر گئی دوسرے دن کے صبح ہوئی تو گھڑی گیارہ بچا رہی تھی میں مزید ایک گھنٹے بستر پر پڑھا رہا مجھے کوئی کام نہیں تھا کہیں نوکری پر نہیں جانا تھا اور دنیا میں کسی کو میری ضرورت نہیں تھی یہ میری روز کی سوچے تھی لیکن آج ان سوچوں میں ایک نام تھا جس کو میری ضرورت تھی پرویس احمد آخر مجھے اس سے ملنا تو چاہیے دیکھو تو اس کا مسئلہ کیا ہے میں تقریباً فیصلہ کر چکا تھا لیکن جب میں شہر کی مصروف ترین سڑک پر اس کے آفیس کے سامنے کھڑا تھا تو ایک بار پھر میرے دل میں آئی کہ میں یہاں سے بھاگ لوں میں نے ایک نظر اپنے ہلیے پر ڈالی اور پھر سامنے والی بیلڈنگ کی طرف دیکھا یقیناً مجھے ایک شاندار فل ایسی آفیس میں بلائے گیا تھا اور میں وہاں کام لینے والا نہیں لگتا بھیک لینے والا لگتا تھا اسی وقت ایک باوردی ملازم پرویس احمد کوئی جادوگر ہے کہ اسے پتہ چل گیا کہ میں آ چکا ہوں لیکن جو ہی میری نگاہ ذرا اوپر اٹھی تو ایک آفیس کی کھڑکی میں مجھے اس کا چہرہ نظر آیا اوہ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا چلو بھئی دیکھتے ہیں میں اس ملازم کی پیچھے چلتا ہوا بلاخر پرویس احمد کے سامنے جا بیٹھا وہ سگار پی رہا تھا بیٹھو اس نے مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا آفیس سلاش کرنے میں کوئی دکت تو نہیں ہوئی نہیں ہرگز نہیں تو تم نے تیہ کر لیا ہے کہ تم میرا کام کرو گے دیکھ لیتے ہیں سر میں نے کاندھے اچھ گائے کام کی نویت کا ابھی مجھے اندازہ ہی نہیں تو میں بھلا کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا کام کر بھی سکوں گا یا نہیں ابھی تک تو آپ کا اپنا اندازہ ہی ہے کہ میں آپ کا کام کر سکتا ہوں تم کر سکتے ہو وہ جھپ کر میری طرف دیکھنے لگا وہ شاید سوچ رہا تھا تم نوجوان ہو تعلیم یافتہ ہو اکیلے ہو شکل و صورت کے اچھے ہو ذرا طریقے کے کپڑے پہن لوگے تو اچھے گھر کے فرد لگو گے اور مجھے ایسا ہی آدمی درکار ہے میں خاموشی سے سنتا رہا تم ضرور سوچو گے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے یہ کام میں کسی بھی ایجنسی یا کسی بھی آدمی سے کروا سکتا ہوں تو پھر تم ہی کیوں لیکن بات کچھ یوں ہے میرے بھائی کہ میں ذرا شریف آدمی ہوں اور کچھ ریزرب بھی رہتا ہوں مجھے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں دوسروں کی دلچسپی یا دوسروں کو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتانا بلکل پسند نہیں اور اب اچانک کچھ دنوں سے میں ایک ایسی الجھن کا شکار ہوں کہ جو خالصتاً میری ذاتی زندگی سے متعلق ہے یعنی میری پرسنل لائف سے ملی ہوئی ہے میں بہت دنوں سے اس کشمکش اور الجھن میں مبتلا ہوں کہ کسی کو اس بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں اور اگر بتاؤں بھی تو کس طرح میں تو کچھ ٹھیک سے جانتا بھی نہیں بڑھا سچ مچ کھسکا ہوا ہے میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا لیکن بولنا تو ظاہر ہے کہ مجھے نہیں تھا بلکہ میں نے اس کی یہ ساری تقریر بھی یوں ہی سنی مجھے تو صرف اپنے کام اور پیسوں سے مطلب تھا تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ میں اتنی لمبی بات کیوں کر رہا ہوں دراصل مجھے خود بھی اندازہ نہیں کہ یہ بات کیسے کی جائے میں جس سوسائیٹی میں رہتا ہوں وہاں شاید اب ان باتوں پر زیادہ غور نہیں کیا جاتا لیکن میں نے بڑی محنت کے بعد یہ مقام بنایا ہے اور اس کے بعد ایک گھر بنایا میں عمر کے اس حصے میں خود کو لوگوں کی نظروں میں تماشا نہیں بنانا چاہتا پہلے ہی کافی بن چکا ہوں اب مزید نہیں سہا جائے گا میں ویسے بھی ریزرف رہنا چاہتا ہوں تم سمجھ رہے ہو نا اچانک فمی طرف پلٹ آیا میں کھلی آنکھوں سے انگ رہا تھا جی جی آپ کہیے میں سن رہا ہوں میں نے اس دن ہوتل میں تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ تم میرا کام کر سکوگے سر آپ مجھے کام بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا میں نے تحمل سے اب برداشت کرتے ہوئے کہا کیونکہ برداشت کی بے خط ہوتی ہے مجھے اس پر ترز آنے لگا نہ جانے ایسی کیا بات تھی جو وہ کسی سے نہیں کرنا چاہتا تھا اور مجھ پر اعتبار کر رہا تھا دیکھئے جو بھی آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں یہ سوچ کر بتائیں جیسے آپ مجھے کوئی ملازمت دے رہے ہیں یہ میں سوچیں کہ یہ کوئی آپ کا ذاتی کام ہے یہ ذاتی بات ہے میں چاہتا ہوں چل لمحے بعد وہ بولا کہ تم میری بیوی کی نگرانی کرو ہر جگہ ہر وقت میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ مجھے یہ سب سن کر حیرت نہیں ہوئی ہاں بس میں نے حیرت ظاہر نہیں کی میں نے ایسا ہی ظاہر کیا جیسے میں نے یہ سنا کہ وہ مجھے لیٹر ٹائپ کرنے کا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا اس کے سر سے جیسے منو بوچ اتر گیا اس نے جیب سے کوئی تصویر نکالی اور اسے دیکھتا رہا تم یہ جاننا چاہو گے کہ میں ایسا کیوں جاتا ہوں فریضہ میری بیوی کا نام ہے شاید لوگ اپنی بیویوں پر شک کرتے ہوں گے تو اس کی وجہ بیویوں کی بے رخی ہوتی ہوگی لیکن میرے ساتھ معاملہ اُلٹ ہے میں اس کی بے رخی کا عادی تھا اور اب اچانک اس کی محبت بڑھ گئی کچھ عرصے سے وہ بہت خوش رہنے لگی میرا بہت خیال رکھنے لگی میری پسند ناپسند ہر چیز کا خیال رکھتی مجھے کئی کئی بار فون کرتی وجہ بے وجہ باتیں کرنے لگی اور پھر بلکل اچانک اس میں یہ تبدیلی آئی کہ وہ ایسی تھی ہی نہیں خاموش گمسم اپنے میں مگن رہنے والی تھی اپنے جارے وہ ایسا کیوں کرنے لگی تھی بس یہی بات مجھے اُلچھن میں ڈال رہی ہے اب کی بار میں اپنی حیرت چھپا نہیں سکا اور مو کھولے ہنونکوں کی طرح پاگلوں کی طرح اس کی شکل دیکھتا رہا میں واقعی سمجھا نہیں پروے صاحب یہ تو آپ کے لئے خوشی کی بات ہے وہ ایسے مسکرائے جیسے بزرگ بچوں کی ماسومانہ باتوں پر مسکراتے ہیں تم نے میری بیوی کو دیکھا نہیں جی وہ تو میں نے دیکھا نہیں میں نے سر کھجاتے ہوئے کہا اسی وقت اس نے اپنی بیوی کی تصریر میرے سامنے ڈالی تو میں تقریباً سب سمجھ گیا وہ ایک بائیس سال کی تیکھے نقوش والی بہت خوبصورت لڑکی تھی اگر وہ فریدہ ہی تھی تو یقیناً اپنی تمام تر وجاہت کے باوجود پرویس احمد اس کا شہر نہیں اس کا باپ دکھائی دیتا اس لئے پرویس احمد پل جن کا شکار تھا اور شاید ٹھیک ہی تھا یہ میرے آفیس کے ہی ایک ملازم کی بیٹی ہے تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ یہ شادی کسی احسان یا مجبوری کا انجام ہے تو تم غلط سمجھ رہی ہو فریدہ کا باپ میرا ملازم تھا مجبور نہیں اور نہ ہی میں نے اس پر کوئی احسان کیا آفیس کے ہی ایک ساتھی نے میرا رشتہ ان کو دیا اور فریدہ کے باپ نے فریدہ کی مرضی سے اس کی شادی میرے ساتھ کی یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر کہ آپ کے حسن سلوک نے ان کو آپ کی قدر کرنے کی ترقیب دیو اگر آپ ان کا خیال رکھتے ہوں گے تو ہاں کسی حد تک یعنی جس حد تک وہ میرا خیال رکھتی تھی اتنا میں بھی کرتا لیکن ظاہر ہے بہت بار ایسا ہوا کہ جب میں نے چاہا کہ وہ میرے دوستوں اور جاننے والوں میں میرے ساتھ چلے تو وہ بور ہو جاتی اور جب میں اس کے دوستوں اور ملنے والوں میں جاتا تو خود کو بڑا مصفٹ محسوس کرتا جنہوں ایج ڈیفرنس ہم دونوں چھپ ہو کر اپنی اپنی جگہ کچھ سوچنے لگے میں اس کام کے بارے میں اور وہ شاید اپنے حالات کے بارے میں بات یہ ہے تاریخ احمد کہ عمر کے فرق پر شادی کرنا شاید اتنا پریشان کو نہیں ہوتا جتنا اس شادی کا ختم ہونا اور وہ بھی اس صورت میں کہ اس کی وجہ کوئی دوسرا شخص اور وہ نوجوان ہو میں چونک اٹھا کیا کوئی نوجوان موجود ہے آپ جانتے ہیں یہی تمہیں نہیں جانتا وہ بولا اور یہی میں جاننا چاہتا ہوں اور جب آپ کو پتا چلے کہ کوئی ہے تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھاکا تو میں نہیں چاہوں گا کہ جس سرکل میں میں موف کرتا ہوں وہاں اس کے بارے میں کسی کو پتا چلے لیکن میں کیا کروں گا اس کا فیلحال خود مجھے اندازہ نہیں لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میرے حباب یعنی میرے دوست جو میری اس شادی پر کچھ نہیں بولے وہ بعد میں میرے پیچ پیچھے یہ کہہ کہہ کر میرا مزاق بنائے کہ دیکھو پرویز نے بڑی خوشی سے ایک کم عمر لڑکی سے شادی کی دیکھا وہ اپنے فلا ہم عمر کے ساتھ چلی گئی ایسی شادیوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے عموماً وہ چھپ ہو کر اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر پھر کسی خیال میں گم ہو گیا ٹھیک ہے سر میں نے گہری سانس لے کر اس سے بات کی میں آپ کا کام کر دوں گا گوڈ اس نے بھی کھڑے ہو کر مجھ سے ہاتھ ملایا تم باہار اکرم صاحب سے رقم لے لو اور گاڑی کے ساتھ تمہیں ڈرائیور چاہیے تو مل جائے گا ڈرائیور بھی دے دیں ویسے میں ڈرائیور کر رہتا ہوں میں اسے ہاتھ ملا کر باہار نکل آیا اکرم صاحب نے مجھے اچھی خاصی رقم دی بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میری گزشتہ تمام نوکریوں میں سب سے زیادہ ملنے والی دنخواہ تھی میں ساری الجھنوں کو پیچھے ڈال کر خوشی خوشی آفیس سے نکل آیا شام سے مجھے اپنی اس عجیب سی ملازمت پر جانا تھا مجھے کرنا کیا تھا اس کا فیصلہ میں نے اس وقت پر چھوڑ دیا جب میرا سامنا اس خاتون سے ہوتا جس کی مجھے نگرانی کرنی تھی حیرت کا جھٹکہ مجھے فریدہ کی تصفیر دیکھ کر لگا تھا اس سے زیادہ حیرت مجھے اس کو خود حقیقت میں دیکھ کر ہوئی وہ بہرحال اتنی نرم و نازک نہیں رہی تھی جتنی وہ اس تصفیر میں دکھائی دے رہی تھی اور نہ ہی وہ بہت کم عمر لگتی تھی میں نے جس وقت اسے دیکھا وہ کلیفٹن پر ایک شاپنگ سینٹر سے باہر نکل رہی تھی اس کے دونوں ہاتھ میں شاپنگ بیکس تھے اور وہ اپنے ساتھ موجود دوسری لڑکی کی کسی بات پر زور زور سے ہس رہی تھی اس کے چہرے پر واقعی بے فکری صاف نظر آ رہی تھی وہ دونوں ہستی ہوئی شاپنگ سینٹر کی سیڑیا اترتی ہوئی آئیں اور باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر آگے روانہ ہو گئی یہاں سے میرا کام شروع ہوتا تھا میں نے گاڑی اس کی پیچھے لگا دی وہ زیادہ دور نہیں گئی تھی قریب ایک آئسکریم پارلر ان کی گاڑی وہاں جا کر رکھی انہوں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آئسکریم کھائی اور میں دیکھ رہا تھا وہ دونوں بے تہاشہ باتیں کر رہی تھی اور بے تہاشہ ہس رہی تھی شاید پرویس احمد اس لئے کہہ رہا تھا کہ وہ فریدہ کی دوستوں میں خود کو مسفٹ محسوس کرتا تھا ظاہر ہے وہ خاصہ سنجیدہ اور ریزرو آدمی تھا جبکہ یہ دونوں غالباً بلا وجہ ہس رہی تھی اسی آسنا میں ان کی گاڑی روانہ ہوئی تو میں بھی پیچھے چل دیا پرویس نے کہا تھا کہ یہ خاصی گمسوں اور کمگو لڑکی تھی جبکہ اس وقت تو اس کے بلکل برقس دکھائے دے رہی تھی اس کا مطلب کہ پرویس کا شک ٹھیک ہونے کی امکانات تو ہیں ضرور ہیں فریدہ کے پیچھے کرتے اور اس کی نگرانی کرتے مجھے تقریباً دس بارہ دن ہونے کو آ رہے تھے ان تمام دنوں میں سے شاید چھ سات دن ایسے تھے جن میں فریدہ گھر سے باہر گئی تھی میں نے اس کا ہر جگہ پیچھا کیا لیکن زیادہ تر وہ شاپنگ کرنے یا کہیں کھانا کھانے یا پھر اپنے والدین کے علاوہ اپنی اسی دوست کے گھر گئی تھی جسے میں نے پہلے دن دیکھا تھا غالباً عرم اس کی بہت قریبی دوست تھی کیونکہ اکثر شاپنگ پر وہی فریدہ کے ساتھ ہوتی تھی مجھے اس کا نام بھی شاپنگ کے دوران ہی پتا چلا فریدہ نے ایک جیولری شاپ پر اسے عرم کہہ کر پکارا تھا میں نے اس کے بارے میں یہ بھی معلومات کی کوئی بھی خاص دوست لڑکوں میں سے نہیں تھا میں نے پرویز احمد کو فون کیا اور اپنی یہ ریپورٹ بھی اسے سنا رالی ہوں وہ سوچ میں پڑ گیا ہاں یہ تو خیر میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیدھی سادھی لڑکی تھی اور اب بھی ہے کہیں ایسا تو نہیں تارک کہ کوئی اسے استعمال کر رہا ہو ذرا اس طور پر اپنا تم جائزہ لو چیک کرو بات تو یہ بھی ٹھیک ہے میری پرویز سے اتفاق کرنی کی وجہ یہ تھی کہ میں اس کی دوست ارم کے بارے میں خاصا مشکوک تھا پرویز نے مجھے بتایا کہ وہ اس کی دوستوں میں سے کسی کو بھی ٹھیک سے نہیں جانتا نہ پہچانتا ہے ایک دو بار کے علاوہ ان کی کبھی اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی میں نے پرویز سے ذکر کرنا ضروری سمجھا سر آپ فریدہ کی دوست ارم سے کبھی ملنے کی کوشش کریں وہ زیادہ تر ان کے ساتھ دیکھی گئی ہے ان کے بارے میں مجھے کچھ معلومات مل جائے تو شاید کام آسان ہو جائے کہ فریدہ سے دوستی کا راستہ تلاش کرو لیکن مجھے کوئی مناسب طریقہ نہیں مل رہا تھا دراصل میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے محض دوستی نہیں کرنی تھی بلکہ دوستی تو میرے کام کو پورا کرنے کا ایک راستہ تھا اس لئے مجھے سوچنا پڑ رہا تھا اگر بات محض دوستی بڑھانی کی ہوتی تو میرے پاس کئی طریقے تھے اب ایسا بھی نہیں تھا کہ مجھے لڑکیوں یا خواتین سے بات کرنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا سچ تو یہ ہے کہ میری یونیورسٹی کے زمانے کی کئی اچھی فرنڈز تھی اب بھی ان سے کبھی کبھار ہیلو ہائے ہو جاتی تھی لیکن یہاں معاملہ کچھ مختلف تھا مزید یہ کہ میں اس معاملے میں کسی کو شریک راز بھی نہیں کرنا چاہتا تھا ایسے میں یوں اکیلے مو اٹھا کر اگر میں اسے رہو رسم پیدا کرنے کا کوئی راستہ نکال بھی لیتا تب بھی وہ عورت مجھے ایسی نہیں لگتی تھی کہ مجھے اپنا کوئی دوست بہت اچھا دوست بنا لیتی جو اس کے خیالات اور ذاتی زندگی تک پہنچ سکتا اگر یہ دوستی ہو بھی جاتی تو بس سرسری سی ہوتی جبکہ مجھے اس سے اچھی دوستی کرنی تھی تاکہ میں اس کے خیالات اور جذبات کو جان سکوں اس لئے میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں وہ زشتہ کئی روز سے بات ایک ہی جگہ پر رک گئی تھی اس رات کو بھی جب میں نے پرویز احمد کی طرف سے واپسی کا ایس ایم ایس مصول کیا اور گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑی تب بھی میں اسی پریشانی میں مصروف تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میری گاڑی جو یقینا پرویز کی دی ہوئی تھی اپنے مطلوبہ راستے پر تیزی سے سفر کر رہی تھی کہ سگنل پر مجھے رکنا پڑا اور یہاں اچانک ایک بات میرے ذہن میں آئی بہت زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا سگنل گرین ہوا تو میں نے گاڑی کو اس طرف مور دیا جہاں ارم کا فلیٹ تھا مجھے ارم کے طرف توجہ کرنی چاہیے اگر اس سے سلام دعا ہو جائے تو بہ آسانی فریدہ تک پہنچا جا سکتا ہے میں یہ سوچ کر خاصا ایکسائیڈ تھا میری گاڑی اس کے فلیٹ کے سامنے جا کر رک گئی اس سے پہلے میں فریدہ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ چکا تھا ایک بات کا مجھے احساس ہوا کہ ارم کے گھر میں صرف دو عورتیں رہتی تھی باقی میں نے کسی کو وہاں نہیں دیکھا میں فلیٹ کے سامنے ایک انتہائی معروف اور پر رونک سڑک پر کھڑا ہوا تھا کہ میں نے ارم کو نکلتے ہوئے دیکھا پر وہ کیلی نہیں تھی اس کے ساتھ ایک اچھا خاصا ہینڈسپ نوجوان بھی تھا یہی کوئی میری ہی عمر کا وہ دونوں کسی بات پر ہستے ہوئے آ رہے تھے ان کی انداز سے لگتا تھا کہ ان میں خاصی بے تکلفی ہے کیونکہ ارم بہت کھل کر ہس رہی تھی انہوں نے گفتگو کرتے کرتے ایک جنرل اسٹور سے کچھ چیزیں خریدیں اور یہ سب سمان اٹھا کر وہی نوجوان ارم کے ساتھ واپس اندر چلا گیا یہ کون ہے کیا یہ وہی ہے جس کا شک پرویس کے ذہن میں ہے لیکن پھر اس کا ارم سے کیا تعلق یا یہ تینوں مل کر کسی پلان پر کام کر رہے ہوں یہ کے بعد دیگرے کئی سوالات میرے ذہن میں چکرانے لگے میرے سامنے ایک نئی سیچویشن تھی میں نے اس دن ارم سے ملنے کا ارادت ترک کر دیا اب مجھے کچھ اور سوچنا چاہیے تھا ذرا دیر ہی گزری کہ وہی نوجوان اکیلا باہر آتا نظر آیا وہ سڑک پروس کر کے اسی طرف آ گیا جہاں میں بیٹھا تھا وہ بجلی کے پول کے ساتھ کھڑا ہو گیا اسی وقت بس آ گئی اور وہ اس میں سوار ہو کر چلا گیا ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ اس کا پیچھا کرو میں اٹھا بھی لیکن پھر میں دوبارہ بیٹھ گیا کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا پرویز کو بتاتا ہوں اسی خیال سے میں نے جیب سے موبائل نکالا لیکن اس کا نمبر ملانے سے پہلے میں پھر سے سوچ میں پڑ گیا سوچ تو یہ ہے کہ اس وقت میرا دماغ بالکل خالی تھا ظاہر ہے میں کوئی جاسوس یا اسی نسل کا کوئی فرد تو نہیں تھا جو فورا نتیجہ نکالتا میں تو ایک عام سا آدمی تھا جو صرف ایک پریشان حل شہر کو یہ معلوم کر کے بتانا چاہتا تھا کہ کہیں اس کی نوجوان بیوی کسی دوسرے نوجوان کے چکر میں اسے چھوڑنے کا تو ارادہ نہیں رکھتی اور ایک نوجوان منظر عام پر آ چکا تھا اگر میں پرویز کو ابھی بتا دوں تو بظاہر میرا کام مکمل ہو گیا اور وہ مجھے میری مطلوبہ رقم فراہم کر دے گا اور میں اپنے راستے وہ اپنے راستے میں اندازہ لگا رہا تھا کہ رقم اچھی خاصی ہوگی پرویز نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اتنی رقم ضرور دے گا کہ میں ملازمت کے دھکے کھانے سے خود کو بچا کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتا ہوں میں نے موبائل فون دوبارہ جیب میں ڈال دیا میں نے سوچ دیا تھا کہ میں اس سے ملاقات کر کے تمام بات بتاؤں گا فون پر یہ بات نہیں ہو سکتی تھی اور ابھی نہ تو وقت مناسب تھا نہ جگے میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور سو گیا اس واقعے کے دو یا تین دن کے بعد کی بات ہے میں ابھی تک فریدہ کی نگرانی کر رہا تھا اور مجھے اس رات کے بعد سے وہ نجوان بھی دکھائی نہیں دیا تھا فریدہ پچھلے دو دن کہیں گئی نہیں تھی شاید بیمار تھی آج وہ گھر سے نکلی تو اس کا روح یعنی اس کی گاڑی کا روح ایک شاپنگ سینٹر کی طرف تھا وہاں اس نے ایک فاس فوڈ ریسٹورینٹ سے ارم کو ساتھ دیا اور وہ دونوں اپنے فیورٹ کام میں مجھگول ہو گئی دو گھنٹے کے بعد وہ دونوں دوبارہ اسی ریسٹورینٹ میں چلے گئی اور میں ان کے پیچھے پیچھے جا بیٹھا آخر وہ دونوں باہر نکلی ارم نے ٹیکسی لی اور فریدہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانا ہو گئی میں کھڑا سوچنے لگا کہ کس کے پیچھے جاؤں آخر میں نے فریدہ کی گاڑی کا پیچھا کرنے کے لیے سوچا وہ گھر کی طرف جا رہی تھی ابھی میں نے چند بلوک کا راستہ ہی دیکھیا تھا کہ مجھے کچھ ہونے کا احساس ہوا یہ روڈ جس پر میں جا رہا تھا اچھی خاصی مصروف تھی اور بے شمار گاڑییں یہاں سے گزر رہی تھی لیکن میرے احساس کی وجہ وہ تین موٹر سائیکلیں تھیں جن پر جوڑیوں کی شکل میں چھ سات نجوان بیٹھے تھے بظاہر ان میں بھی کوئی خاص بات نہیں تھی لیکن ہو یہ رہا تھا کہ وہ تینوں موٹر بائیکس میری گاڑی کے قریب سے قریب ہوتی جا رہی تھی ان میں سے ایک بائیک میری گاڑی کے ساتھ آ لگی اس پر دو نجوان تھے اور پیچھے والا بغیر ہیلمٹ کا تھا کیا مسئلہ ہے میں دل میں سوچ کر گھبرا بھی رہا تھا میری گھبراہت اور خوف بلکل بجا تھے میں نے جو ہی اگلا ٹرن لیا تینوں موٹر بائیکس نے مجھے گویا گھیر لیا بس چند سیکنڈ کی بات تھی ان کی حرکت نے مجھے گاڑی روکنے پر مجبور کر دیا اور اسی وقت ایک نجوان میری کار کا دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا سیدھے سیدھے چلتے رہو باس کون ہو تم کیا چاہتے ہو میں نے ذرا غصہ دکھانے کی کوشش کی کیونکہ میرے سامنے بمشکل سترہ اٹھارہ سال کا لڑکا تھا اور خالی ہاتھ تا دیکھو باس تم سے جو کہا ہے بس وہ کرو سمجھے اس نے مجھے گھورا تو تم یوں نہیں مانو گے اس نے اتمنان سے میری طرف دیکھا اگر تم کسی چیز سے درشن چاہتے ہو تو کرا دیتے ہیں چند سیکنڈ کے اندر تینوں موٹر بائیکس ہوا میں اڑتی ہوئی میری گاڑی پر سوار ہو چکی تھی اور میں نے ایک ہیلمٹ پوش نوجوان کی جیب سے جھاکتی پسٹل دے کر فورا ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا وہ مجھے اپنی حفاظت میں لیے ایک جانب رما دوا تھے دیکھو اگر تم میرا سیل فون یا یہ گاڑی لنے چاہتے ہو تو لے لو میں چھوڑ دیتا ہوں میرے جیسے دیسے اپنے خوف پر قابو پایا بہرحال میں اس قسم کا نوجوان نہیں تھا وہ لڑکا مسکر آ کر مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی بچہ ہوں اور میں نے کوئی بڑی بچکانہ بات کی ہو ہم ایسے دھندے نہیں کرتے عام حالات ہوتے تو میں اس کی اچھی خبر لیتا لیکن اس وقت وہ مجھ پر بھاری تھا میں اکیلا تھا وہ شاید چھ سات یا زیادہ تھے اور ان کے پاس پسٹل تھا جو اصلی تھا تم لوگ بڑے کام کرتے ہو پھر بھی میں تنس کیے بغیر نہیں رہ سکا باس اگر مجھ سے یہ کہا نہ گیا ہوتا کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے تو میں تم کو بتاتا اب تم چپ چاپ چلتے رہو تو اچھا ہوگا میں نے اس کا لہجہ محسوس کر کے بہتری اسی میں سمجھی کہ خاموشی تھے جلتا رہوں تھوڑا فاصلہ دیکھ کر کے اس نے مجھے اشارہ کیا اور گاڑی اس گیٹ کے اندر چلی گئی جو ایک ورکشاپ تھی انہوں نے گیٹ بند کر دیا مجھے حیرت تھی کہ انہوں نے میری آنکھیں بند نہیں کی تھی نہ اپنے چہرے چھپائے تھے وہ سب میرے سامنے کھڑے تھے سب ہی نو عمر تھے پتہ نہیں کیوں وہ سب مجھے آدھی مجرم نہیں لگے بھئے تم لوگ کیا چاہتے ہو میں بھی تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں اچانک ایک طرف سے آواز آئی اور میں چونک کر اٹھ کھڑا ہوا تم تو تم نے مجھے پہچان لیا وہ قریب آ گیا یہ وہی نوجوان تھا جس کو میں نے عرم کے ساتھ دیکھا تھا اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو میں سمجھا نہیں سمجھاتا ہوں اس کے تیور اچھے نہیں تھے تم پچھلے دو تین ہفتے سے ان دو خواتین کا پیچھا کیوں کر رہے ہو کون دو خواتین میں انجان من گیا میں تو کسی کا پیچھا نہیں کر رہا اے تم سیدھی طرح بتاتے ہو یا کوئی اور طریقہ استعمال کریں ایک لڑکا میرے قریب آ گیا لیکن اسی نوجوان نے لڑکے کو پیچھے دھکیل دیا نہیں بجاہت اس کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا دیکھو بات گھمانے یا چھپانے کی کوشش مت کرو ان دونوں نے اچھی طرح تمہیں پہچانا ہوا ہے ان دونوں کو کیسے پتا چلا کیوں وہ اندھی ہیں یہ بے وکوف ہیں اب تم بتا دو شرافت سے کہ تم ان کا پیچھا کیوں کرتے ہو اگر ایسا ہی ہے کہ میں ان کا پیچھا کر رہا ہوں تو تم ٹینشن لینے کی بلکل بھی کوشش نہ کرو میں بہرال ان کے پیچھے نہیں ہوں جس کے چکر میں تم میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میرا سر چکرانے لگا یہ اس گھوسے کا نتیجہ تھا جو میرے جبڑے پر پڑ چکا تھا میں لڑ کھڑا کر پیچھے کسی چیز سے ٹکرایا اور گرتے گرتے بچا اس کے گھوسے نے میرے سارے ایڈونچر کو لمحے بھر میں ختم کر دیا تم مجھے کیوں مار رہے ہو مارنا ہے تو اس کو مارو جو مجھے ہی کام کروا رہا ہے میں نے تیہ کر لیا تھا کہ میں سب کچھ بتا دوں گا بہرحال پارٹی نہیں بننا چاہتا تھا اگر تم اسے نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں اس کا نام پرویز احمد ہے جس خاتون کے ساتھ تم اس رات تھے جب تم نے مجھے دیکھا اس خاتون کی دوست فریدہ کے شوہر کا نام پرویز احمد ہے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اس کی بیوی کی نگرانی کرو مارنا ہے تو جا کر پرویز کو مارو میں نہیں جانتا تم کون ہو لیکن میں صرف ایک ملازم ہو اور مار پیر کا کام کرنا مجھے پسند نہیں پرویز پرویز احمد نے تم سے کہا تھا کہ تم فریدہ کی نگرانی کرو وہ بولا نے میری بات کار دی ایک منٹ اس سے پہلے کہ تم کچھ انجانے میں غلط سرط بولو میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں میں فریدہ کا بھائی ہوں اور عرم باجی بھی میرے لیے فریدہ یا آپا جیسی ہیں میرے نام سمیر ہے تم بھائی ہو اس کی میں تو سچ پوچھ ہر بڑا کر رہ گیا میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے جو میرے دل میں آئے تھے اب مجھے بات کرنے میں کسی دشواری کا سامنے نہیں تھا وہ حیران ہوتا رہا سوال پوچھتا رہا اور میں نے اسے ساری بات کہہ سنائی وہ سر ہلاتا رہا جیسے کوئی مسئلہ حل کر لیا ہے I'm sorry یار میں نے اس کی کاندے پر ہاتھ رکھا میرے نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا تم شاید سمجھ نہیں سکتے کہ بے روزگاری انسان سے کیا کھراتی ہے سمجھتا ہوں وہ ہستیا تم سے بہتر سمجھتا ہوں تم تو اکیلے ہو بھائی میرے میں تو پانچ بہنیں رکھتا ہوں بڑھا باپ رکھتا ہوں بیمار ماں رکھتا ہوں ان خوبیوں کے ساتھ سر پر بے روزگاری کا تاج بھی رکھتا ہوں پتہ نہیں اس کے انداز میں کیا تھا کہ میں بھی خوب ہسا پرویز بھائی کا کم از کم ایک اندازہ تو درست ہے کہ فریدہ ان کے پیسے کے چکر میں ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کی وجہ ایک نوجوان ہے اور وہ میں ہوں وہ ابھی بھی ہس رہا تھا میں پوری طرح تمہاری بات سمجھا نہیں ارے یار چار سال سے بے روزگار ہوں اببہ بھی ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ میں کچھ کرنے کے لائک ہوں گا تو گھر کے حالات بدلیں گے اور میں اتنی کوششیں جوب کی کر چکا ہوں کہ اب مجھے انٹرویو کے نام سے نفرت ہو گئی فریدہ کی شادی پر اببہ کا خیال تھا کہ شاید پرویز ہماری مدد کرے گا لیکن یقین مانو اس آدمی نے پلٹ کر ہمیں پوچھنا تک تو گوارہ نہیں کیا حالانکہ دنیا میں اکیلا ہے اگر وہ تھوڑی سی میری ہیلپ کر دیتا تو خیر ہوا یوں کہ ہم آسنے میں رہے لیکن اس نے خود سے کچھ نہیں کہا ادھر فریدہ بھی شاید ایڈجس نہیں کر پا رہی تھی ہم اپنی زبان سے مانگتے ہوئے بھی اچھے نہیں لگتے تھے میں نے روز روز کی گھر میں تکرار سے جان بچا کر گھر چھوڑ دیا فریدہ سے میری سب سے زیادہ بنتی تھی وہ شبکر میری مدد کرتی رہی پھر میرے ایک دوست نے مجھے مدد کے لیے کہا وہ مجھے کینیڈا بلا رہا ہے میں تیار تھا لیکن یہاں معاملہ تھا پیسو کا اور پیسے مجھے اگر کوئی دے سکتا تھا تو وہ پرویس تھا لیکن وہ بھی پرلے درجے کا کنجوس آدمی نکلا بس یہاں سے ایک دن میں نے اپنے اور فریدہ کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طرح اس سے رقم حاصل کی جائے پیار محبت سے توجہوں سے فریدہ یہی کر رہی ہے تو کیا نتیجہ نکلا یار نتیجہ تو اچھا ہے لیکن اتنا کامیاب نہیں ہوا جتنا مجھے چاہیے کیوں دراصل یہ پلان میرا اور فریدہ کا کم تھا ارم باجی کا زیادہ تھا ارم باجی سے فریدہ کی دوستی کی وجہ جانتے ہو کیا تھی یہ دوروں بڑے عمر کے شہروں کی بیویاں تھیں ایک پارٹی میں ملی تھی بات کرتے کرتے دوستی ہو گئی ارم باجی نے اپنے بھائی کو انگلینڈ میں سیٹل کروانے کیلئے کچھ اسی قسم کا کام کیا تھا فریدہ نے ان کو میرا بتایا تو انہوں نے فریدہ کو سمجھایا فریدہ ویسے سمجھدار تو ہو گئی ہے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرویز بھائی اس کو نکت رقم دینے کے بجائے کریڈٹ کارٹ دیتے ہیں یہ ڈائریک آفیس سے پیمنٹ کروا دیتے ہیں جو میرا کام مشکل ہو رہا ہے ہم میں نے تھنڈی سانس بھری تو تم پیسے بھی چاہتے ہو اور احسان بھی نہیں لینا چاہتے وہ جواب میں بولا کچھ نہیں بس سر ہلاتا رہا میں پوری طرح اس کے ساتھ تھا جیسے میں نے یہ سوچا تھا کہ چار پانچ لاکھ روپے سے پرویز احمد کا کچھ نہیں بگڑے گا اسی دہاں اگر سمیر بھی سوچ رہا تھا تو وہ بھی کچھ غلط تو نہیں تھا سمیر اگر تم میرا ایک کام کرنے کا وعدہ کرو تو میں اس کام میں تمہاری کامیابی کا یقین دلاتا ہوں وہ کیسے یہ تو تم مجھ پر چھوڑ دو بس تم یہ وعدہ کرو کہ تم باہر جا کر میرے لیے بھی جگہ بناوگی اب بھی یار پہلے چلا تو جاؤں بس تو سمجھو تم پہنچ گئے میں نے اس سے ہاتھ ملایا بسے تم نے مارا بہت زور سے تھا اہ ایم سوری یار ویری ویری سوری اش سوکھے میں شاید تمہاری جگہ ہوتا تو یہی کرتا میں باہر نکلا تو وہ سب لڑکی حسی مزاق میں مصروف تھے میں رک گیا سمیر بولا ان سب کو میں انسٹیوٹ میں کراٹے سکھاتا ہوں بے فکر رہو یہ کسی گینگ وغیرہ میں سے نہیں ایک بات بتاؤ سمیر تم تو اس دن ارم کی گھر سے نکلے تھے اس کے میعہ کا تم نے ذکر کیا لیکن میں تو وہاں صرف دو عورتوں کو دیکھ چکا ہوں وہ لوگ دوسرے ملک گئے ہوئے ہیں اس لئے کوئی نظر نہیں آیا پرویز احمد کو میری بات سن کر گویا سامب سون گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے جیسا شریف اور بے ضرر نوجوان ایسی بھی بات کر سکتا ہے میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میرے لہجے میں شاترانپن چھلکتا رہے ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا وہ خاصی دیر بعد بولنے کے قابل ہو سکا تو تم اپنی زبان بندی کی کتنی قیمت لوگیں وہی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں میں نے اتمنان سے کہا اور دیکھئے کسی شریف آدمی کے لیے اپنی شرافت کو بچانے کے لیے یہ نہایت کم قیمت ہے اس کے بعد کیا زمانت ہوگی کہ تم مزید رقم طلب نہیں کروگے اور کسی کو کچھ نہیں بتاؤگے اب میں اتنا بھی گھٹیا انسان نہیں میں جان بوجھ کر مسکر آیا آخر ہر کام کا ایک اصول ہوتا ہے اور ویسے بھی کچھ عرصے کے بعد میں یہاں نظر نہیں آؤں گا اس لئے کسی کو بتانے کا سوال ہی نہیں اس نے فون پر اپنے سیکیٹری سے رقم کے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے کو کنفرم کیا اور فون مجھے دے دیا میں نے اپنے بینک سے تصدیق کی رقم میرے اکاؤنٹ میں تھی اب بتاؤ مرجوان کون ہے اور تم نے ان دونوں کو کہاں کہاں اور کب کب دیکھا ہے پرویس احمد صاحب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے پاس آپ کو سنانے کے لئے ایک ایسی خبر ہے جس کا آپ یقین نہیں کر سکتے یہ خبر آپ کے ہوش اڑا دے گی تو سنیے آپ کی بیوی ایک نیک نیت شریف لڑکی ہے اس کی محبت جو آپ کی جانب بڑھتی جا رہی ہے وہ ہے بڑھتی ہوئی عمر اور اپنے گھر کی حالات وہ غربت کی ماری آج اپنی بہنوں کو بھی معمولی معمولی خواہشات کے لئے تو یقین پہلے وہ ایک لڑکی تھی اب ایک سمجھدار عورت ہے سوچ میں تبدیلی آئی ہے ماحول دیکھ رہی ہے اور بہت سے اپنے جیسے جوڑوں کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا ہے کہ آپ عمر میں بے شک بڑے ہوں گے لیکن بہت سمارٹ لگتے ہیں ان سب بادوں نے آپ کو اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا ہے وہ آپ سے محبت کرنے لگی ہے آپ بہت لکھی ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا تو تم نے میری غلط فہمی کا فائدہ اٹھایا ہے معاف کیجے گا سر اتنے سے روپوں سے آپ کے بہت سارے بینک بیلنس کا کچھ نہیں بگڑا لیکن اگر مجھ بے روزگار کا تھوڑا سا فائدہ ہو گیا تو آپ کو اتنا درد کیوں محسوس ہو رہا ہے ویسے بھی آپ میرے خلاف کوئی ثابت نہیں کر سکتے ہاں میں اگر چاہوں تو لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا کام کرواتے تھے بتاتوں تم جا سکتے ہو وہ شاید غصے میں تھا اور شاید خوش بھی میں دروازے سے نکلتے نکلتے پلٹ کر اس کی طرف آیا ایک بات کہوں پرویر صاحب خدا کے لیے اپنی بیوی کو آج سے آٹھ نو سال پہلے والی کالیج گرل کے روپ میں دیکھنا بند کر دیں وہ اب اتنی موٹی اور بھدی ہو چکی ہے کہ واقعی آپ کی بیوی لگتی ہے میں نے اس کی دی ہوئی فریدہ کی تصفیر اس کے سامنے ڈال دی جو شاید اس کے رشتے کے وقت اسے لڑکی دکھانے کی غر سے بھیجی گئی تھی اور بہاں نکل گیا